موسیقی مصطف صاحب آپ کا خیر مقدم ہے شبیہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے سروری صاحب کا مختصت عارف کرنا چاہوں گا آپ 1997 میں عثمان یونیورسٹی سے ماس کمیونکیشن اور جنرلیزم میں پوز گراجوشن آپ نے کمپلیٹ کیا ہے آپ پچھلے 25 ایر سے جنرلیزم کو پروفیشن کو پریکٹس کرتے ہیں کارنٹلی آپ مانو یونیورسٹی کے لیکچرر ہے گفتگو شروع کرتے ہیں چھوٹی بنیادی بات سے کہ جنرلیزم ایک عام آدمی سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا اس کے پر روشنی ڈالی ہے آج جو کامن مین ہے یا عام آدمی ہے اس کے لیے جنرلیزم سمجھنا بہت آسان ہے سوشل میڈیا نے یہ کام بڑی حد تک آسان کر دیا ہے لیکن مسئلہ یہ رہا بلکہ میں یہ ٹریجیڈی کہوں گا کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے عام آدمی کو میڈیا کے حوالے سے وہ تھوڑی سی یک طرفہ یا نامکمل ہے ڈیمکریسی میں اگر ہم میڈیا کو سمجھنا چاہیں گے تو اس کو سوشل سائنٹیسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈیا is the fourth pillar of the democracy تو اس رول کو تو the moment you say fourth pillar of the democracy that means there are you know responsibilities liabilities and you know rights rights بھی ہیں اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں اس چیز کو سمجھنا ہے بنیادی طور پر اگر میں اس کی تشریح کروں یا basic define کروں تو journalism کا خاص طور پر خبر رسانے news gathering کا process اور پھر news dissemination خبریں جمع کرنا اور خبریں پہنچانا لیکن یہ مکمل نہیں ہے journalism ایک حصہ ہے mass communication کا جہاں پر masses کے ساتھ communication ہوتا ہے اور چونکہ journalism میں either print media یا پھر electronic media ڈیجیٹل میڈیا یا پھر آپ دوسرا میڈیا بھی لیجے آن لائن میڈیا انٹرنیٹ کا میڈیا لے لیجے تو یہ جو ڈیفرنٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے masses تک پہنچ رہے ہیں so the basic definition کے بھی any tool through which you can reach you can propagate you can send your message to the masses وہ mass communication میں آئے گا یہ جو journalism کی فیلڈ ہے مسوہ صاحب یہ جو ہے ہماری کمیونیٹی کو اگر ہم نظر میں رکھتے ہیں تو تھوڑا unexplored ہے اور بہت سارے جو نوجوان بچے ہیں جو اپنا کریئر چوز کرنا چاہتے ہیں جب جو ہے یہ لوگ اس کو اتنی ترجی نہیں دیتے اور خود ماں باپ بھی اس سے اتنا aware نہیں ہیں لیکن ابھی فیلال جو کانٹیکس چل رہا ابھی پینڈیمک میں دیکھا جا رہا کہ بہت زیادہ news کو consume کیا جا رہا ہے تو suddenly ایک realization ہے کہ ہاں بھئی یہاں پر بھی ہمارے بچوں کا رخ ہونا چاہیے تو تھوڑا اس کے اندر کیا opportunities ہیں ماس کمیونکیشن یا جنرلیزم میں opportunities کے مطالعہ آپ نے سوال کیا تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے عالمی سطح پر گلوبلی جو سینایریو ہے اس کو سمجھنا ہوگا تب ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے بہت ساری کا تخریب بن ہر شعبے حیات پر اس کا اثر پڑا ہے لیکن میڈیا آج بھی بڑی حد تک محفوظ ہے اس کے بہت زیادہ negative impact تو یہاں پر job opportunities ہیں جو کہ مسلم minority community کی آج کی بڑی ضرورت تیس سال پہلے مسلم انٹرلیکچولز نے اس چیز کو نوٹ کیا تھا کہ ان انڈیا فر دی سروائیوال آب دا مسلم کمیونیٹی مسلم کمیونیٹی نیڈز پروفیشنلز کیا مانے تھے پروفیشنلز میتھ انجینیر تو تیس سال چالی سال پہلے اگر کوئی انجینیرنگ پاس آؤٹ کرتا تھا دیٹ مینز ہیس گوئنگ ٹو سیکیور جوپ اس کو جواب ملنے والا یہ تائر تھا آج سے تیس چالی سال پہلے یہ چیز سوچی گئی اس کی منسوہ بندی کی گئی اور پھر ہمارے جتنے ایڈیوکیشن انڈیسٹیشن تھے انہوں نے کیا کیا سوسائیٹی کا مسلم کمیونیٹی کا جو کریم تھا اس کا انہوں نے سرچ کرنا شروع کیا انہوں کو کھو جا اور انہوں کو اسکالرشیپ دی انہوں کو ایڈیوکیشن فیسیلیٹیز دیا انہوں کو انکریج کیا so that they can پرسو دے کیریئر ان انڈینیرنگ ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن اب جو مسلم کمیونیٹی کو ضرورت ہے وہ سوشل سائنٹیسٹ کی ضرورت ہے اور ماس کمیونیکیشن کا جو سبجیکٹ ہے that is allied سبجیکٹ تو سوشل سائنسز اس فیلڈ میں کیوں آنا چاہیے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لی دے گا آج ہر دوسرا فرد میڈیا کو کیا کر رہا ہے یہ گودی میڈیا ہے یہ پیڈ میڈیا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں حل کیا ہے اگر میڈیا نے یا کسی خاص فکر رکھنے والوں نے میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے اس کا آپ نے مرض جو تھا اس کی تشخیص کر لی you have identified the problem solution کیا ہے solution یہ ہے you have to train your cream آپ کے مسلم کمیونیٹی کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس فیلڈ میں آئے سر کیا اس میں opportunities ہیں آپ تو خربانی مانگ رہے ہیں مسلم کمیونیٹی کو بڑا چیلنج ہے تو اسی لیے مسلمان بچوں کو آنا چاہیے میں خربانی نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ کو identify کر رہا ہوں کہ دیرار opportunities میں آپ کو مثال دینا چاہوں ہوں آپ سے discuss بھی ہوا تھا اس حوالے سے میں رام کمار کے مثال دیتا ہوں کہ رام کمار انڈین اوریجن جنرلیسٹ ہیں اس نے اٹھائیس سال عرب نیوز کے لیے کام کیا ہے عرب نیوز that is a newspaper published from K سے سعودی عربیہ سے publish ہو رہا ہے تو opportunities ہیں بہت سارے انڈین اوریجن کے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا ارگانیشن میں کام کر رہے ہیں اب آپ بی بی سی کو دیکھ لی جائیں بی بی سی میں جس طریقے سے نمبر آف اینکرز انڈ ریپورٹرز فرم انڈیا they are working there ابھی خود ہمارے جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون صحافی ہیں آلیا ناز کی وہ بی بی سی لندن میں کام کر رہے ہیں تو opportunities not only in india بٹ ابراد بھی ہیں خلیج ٹائم سے خلیج ٹائم سے بہت سارے انڈینز کام کر رہے ہیں تو باہر بھی کام کرنے کی سہولت ہے آپ کو job opportunity ہے within india بھی ہے اور ایک میں اس کو اور elaborate کرنا چاہوں گا کیا mass communication سے موراد صرف reporting ہے camera جو آپ لے لیے اور ہاتھ نے مائک پکڑ لیے جی نہیں mass communication میں news dissemination ایک کام ہوا جہاں پر خبریں پہنچا ہی جاتی ہیں اس میں بھی الگ الگ category ہے اب آپ کو business news دیکھنا ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں stock market میں کیا حال ہے یا آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ ساری دنیا کے جنجٹوں سے covid سے باہر نکل گیا آپ صرف کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیڈکیٹڈ چینلز جہاں پر آپ میں آپ کو اور ایک opportunity بتاتا ہوں آپ اس سے انداز لگائی گا کہ یہ جو technical field ہے اور یہ جو production کا سائٹ ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ نیوز کے لیے ایک چہرہ آپ سامنے دیکھتے ہیں لیکن اس کے لیے دس لوگ پیچھے کام کرتے ہیں کوئی کیمری کے پیچھے کام کرتا ہے کوئی اس کی scrolling میں کام کرتا ہے کوئی anchor کا نام دینا اس کے لیے کام کرتا ہے اگر کوئی گرافکس کی بات ہو رہی ہے تو فوری ڈیجیٹل representation آ جاتا ہے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں جیسے انڈیا میں IPL ہے ایسے ہی پاکستان میں PSL ہے پاکستان سوپر لیگ وہ لوگ ان کا پینڈمک کی ویش سے پاکستان میں روک دیئے شیڈول اب انہوں نے ری شیڈول کیا UAE میں تو آپ کو معلوم ہے وہاں پر چارٹیٹ فلائٹ سے سب کو وہاں پر بلایا جا رہا ہے پچیس ہندوستانی بھی ہیں جو وہ PSL کو کور کرنے کے لیے وہاں پر اب چارٹیٹ فلائٹ سے گئے ہیں کتنا ٹینشن ہے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں انڈیا پاکستان کی بیس میں اس کے باوجود کیونکہ یہ سکل ہے ان کے پاس وہ لوگ کیا ہیں کیامرا اور ٹیکنیکل جو ایسپیکٹ اس کو ٹیک کیر کرتے ہیں تو پاکستان کو بھی مجبور ہونا پڑا انڈیا کے سکلز کو ہائر کریں یہ پینڈمک کے زمانے میں فلائٹ پر پابندیاں ہیں سب ہیں سپیشل چارٹیڈ فلائٹ آرینج کی گئی سپیشل ویزا نکلوایا گیا اور وہ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں تو یہ اسکلز ہیں یہ اپرچنیٹیز جس کی میں نشاندہ ہی کراؤں تو آپ کو فلم میکنگ ہے فلم میکنگ سے مراد ایک تو ہم صرف وہی فلموں سمجھتے ہیں جیسے جو اس میں خان ہیروز کام کرتے ہیں سلمان خان اس کے علاہ بامقصد فلمیں بھی ہوتی ہیں جیسے تیلگو فلم انڈرسٹی ہے تو اس کے متعلق سب سے ہیارے دیا فلمیں یہی بنتی ہیں تو فلموں میں بدا ہے لوگوں کو اس کو آپ کو اچھا میسیج پروپگیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایڈوٹائزنگ ہے ایڈوٹائزنگ اشتہارات جیسے آپ بغیر اشتہار کہ کوئی ٹیلی ویزن چینل کا تصور نہیں کر سکتے کسی نیوز پیپر کا تصور نہیں کر سکتے تو ایڈوٹائزنگ میں بھی بہت شاری اپورچنیٹیز ہے جہاں پر آپ کام کر سکتے پبلک ریلیشن کا ایک سبجکٹ ہے اس سبجکٹ کے تحت بڑے بڑے جو کارپولیٹ ہاؤزز ہیں اس میں بھی آپ ایز ای پیار او کام کر سکتے ہیں پبلک سکٹر یونیٹ ہیں اس میں آپ ایز ای پیار او کام کر سکتے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ بہت واسٹ ہے خربانی نہیں مانگ رہے ہیں مسلم کمیونٹیز ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ دیرار آپ کو کیا کرنا ہے اور یہ بڑے خوشائن بات ہے کہ ایمیس کے بینر تلے جو پروگرام بنائے جاتے ہیں آج اسٹوڈیو میں اس حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہا اور مجھے یہ امید ہے آج ایمیس جیسے ادارے نے اس جانب توجہ دی تو آگے چل کے بہت سارا جس طریقے سے مسلم کمیونٹی کا کریم آئی آئی ڈیز تک پہنچا ہے ایمیس جنرلیزم اینڈ ماس کمیونکیشن ایک پروفیشنل فیلڈ ہے عثمانیہ انیورسٹی میں مثال دوں گا کہ تقریبا ساٹھ برس پہلے جب عثمانیہ انیورسٹی میں ماس کمیونکیشن کا ڈیپارٹمنٹ جب سٹٹ اپ ہوا تو اس کے لیے امریکن پروفیسر کو ہائر کیا گیا تاکہ اس سجٹ کو یہاں پر پروپوگیٹ کیا جا سکے اس ملک کے دوسرے اخوام انہوں نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس کو آج بخوبی استعمال کر رہے ہیں آپ صرف شکایت کر رہے ہیں دو بات سمجھ میں آرہی سرونی صاحب کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو پروفیشن ہیں جنرلزم کا خاص طور پر یہ ایک ریولیشنری ایک انخلابی کریئر کا کام کر سکتا ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ پروفیشن میں جنرل پرسپشن ہے کہ کیمرے کے سامنے رہے ہیں بس ان کا ہی کریئر ہے وہ کیمرے کے پیچھے دس لوگ کام کرتے ان کا ایک الگ کریئر ہے تو یہ سکوپ موسیقی